پوتن نے اپنی فوج کے لیے بنایا سیکریٹ پلان اس وقت کی بڑی خبار کھاموشی سے سینکوں کی بڑی فوج موبلائز کر رہے ہیں پوتن with the visuals 50-50 میں انسٹیٹیوٹ فور دہ سٹڈی آف وار کا بڑا دعویٰ جنگ کے لیے چپ چاپ ہو رہا ہے روسی فوج کا موومنٹ یہ بہت بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ depiction visuals ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر سیدھ آئیے بگ وال پر آہل اور نیچے breaking اور shot ضرور چلائیے گا بگ وال کے یہ بڑی خبر ہے پوتن کا secret plan کیا خبر ہے US think tank ISW کا پوتن کے گپ پلان پر بڑا دعویٰ ہے جو جانکاری آ رہی ہے پوتن نے اپنی فوج کے mobilization کے لیے secret draft بنایا ہے یہ بڑی خبر آ رہی ہے میں جاؤں گا یہ دیکھیں اب آپ اور جو جانکاری ہے وہ پوتن بہت خاموشی سے اپنی فوج کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں یہاں پر یہ جو وارڈریل چل رہی ہیں یہ ونٹر وارفیر کی وارڈریلز ہیں روس میں بھاری ویروت کے چلتے پوتن خاموشی سے اپنی فوج کا movement کر رہے ہیں ستمبر میں فوج کو mobilize کرنے کے بعد اس بار پوتن صدے ہوئے قدم اٹھا رہے ہیں سترہ جنوری کو ہی پوتن نے پندرہ لاکھ سینکوں کی نئی بھرتی کا اعلان کیا تھا کیف پر قبضے کی کوشش میں ناکام رہنے کے بعد پوتن پھوک پھوک کر قدم اٹھا رہے ہیں ایک اور بڑی خبر سیدھے بہت بڑی خبر ہے mobilization کو لے کر روسی حملے کے خوف سے یوکرین میں بھرتی ہے بھیان دکھائیے ذرا ویجولز کے ساتھ یوکرین کئی ناغرکوں کو کر رہا ہے mobilize ستروں کے حوالے سے خبر بندوق چلانے والے ہر ناغرک کو بلا رہا ہے یوکرین اگلے دو ہفتے میں 50-50 میں رہا ہوں دو ہفتے میں روس کے بڑے حملے کی آشنکہ یدھ کے ایک سال پورے ہونے پر روس کر سکتا ہے بڑا حملہ دونوں breaking دونوں shots لیجئے دونوں breaking دونوں shots لیجئے اور میں سیدھے پناک سر کے پاس چلوں گا پناک سر کلیر ہے یہ یدھ رکے گا نہیں یہ صاف دکھائی دے رہا ہے پناک سر سے شاید سمبک نہیں ہو پا رہا ہے برگیڈ اشار دیں دونوں سر یہ یدھ نہیں رکے گا یہ صاف ہو گیا ہے لیکن میرا ماننا ہی کہ ہم ایک سال ہونے جا رہے ہیں یدھ کے کوئی بہت بڑا پرد نام نکلا نہیں لہٰذا اس کو کچھ انجام دینے کے لیے جو رشیا کی جو ٹیکٹس ہے جو اس نے اپنے ریزرو کو mobilize کیا ہے جن کی سنکیہ تقریباً تین سے پانچ لاکھ بتائی جا رہی ہے ان کو mobilize کیا یہ دیکھیں مکس ہے ایک ریزرو بیسٹ بھی ہوتے ہیں اور ایک انہوں نے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے باقی جو کمانڈ ہیں نورڈن کمانڈ اسٹرن کمانڈ جو ان کے جو تیٹر آف وار ہیں اس سے اپنے ٹروپس کو انہوں نے ریو مستر کیا ہوگا اور اس ایریا میں لانچ کرنی کوشش کی ہوگی ان کو ایک اوریینٹیشن کی جبورت پڑتی ہے لہٰذا پندرہ سے 21 دن کا جو ٹریننگ کا ٹائم انہوں نے مقرر کیا وہ ہمارے سمجھ سے کافی لازمی یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو ٹرین ٹروپس ہیں جو ریزرو بیسٹ ہوں ان کو ٹریننگ کے لیے لیٹل اور تھوڑا سمجھ چاہیے ہوتا تو لہٰذا میرا ماننا ہے کہ انہوں نے کچھ اسٹرن کو پول آؤٹ کیا ہے کچھ ریزرو بیسٹ ڈالیں اور اس کو ایسٹرن یوکرین اور سدن یوکرین میں پوری طریقے سے لانچ کر کے ایک گھسائیسی بیٹل لڑنے کی کوشش کی جائے گی جہاں تک اوورال یود کی پرستیتی کا سوال ہے دیکھئے جتنی یوروپین یونین کے کنٹری ہیں وہ اس چیل کو بہت اچھے سا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ویپن رشیہ کی دھرتی پہ جا کے کسی بے طریقے کٹایا کرتے تو اس سے اسکیلیشن بڑھے گا یوروپین یونین کے ساری کنٹری پوائنٹ ایک انسر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں